ایک سوال کو لے کر کے جب بیڈھان سماں میں چرچہ ہو رہی تھی تو مکھی منتیج نے عاروب لگایا سماج وادیوں پر اور عاروب لگایا کیا کیا جب سماج وادی لوگ ہوتے تھے تو چھے آلیس میں چھپن کو نوکری دے دیتے تھے میں نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کی چھے آلیس میں چھپن والی سوچی کب دو گے آج تک سوچی نہیں ملی چھے آلیس میں چھپن والی اور ابھی ہم بیڈھان سماں میں جا رہے ہیں کئی مہینے جا چکے ہیں ابھی تک چھے آلیس میں چھپن نہیں ملی سوچی ہم لوگ سوچی بھی مانگیں گے چھے آلیس میں چھپن والی اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ نوکریوں میں پی ڈی اے والے کہاں ہیں پی ڈی اے والے یہ جو پی ڈی اے کا نعرہ ہے ہمارے ساتھیوں یہ پی ڈی اے کا نعرہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہے یہ پی ڈی اے کا نعرہ ہی ہے جو ہمارا سمیدان بچائے گا جب پشڑے دلیت اور اپنے علف سنگک بھائی ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو آرکھر بھی بچے گا سمیدان بھی بچے گا لوگ کنتی بھی بچے گا اور یہ پی ڈی اے ہی ہے جو ان ڈی اے کو ہرانے کا کام کرے گا بتاؤ پی ڈی اے کی مدد کرو گے آپ کے نہیں کرو گے اور ادھر تو آپ نے کرکیٹ میچ تو دیکھی لیا ہوگا یہ کرکیٹ میچ جہاں ہوا اگر وہاں نہیں ہوتا جو سماج بادیوں نے ٹھیک کروایا گرین پارک بتاؤ پتگار ساتھیوں اور گرین پارک میں ہوتا تو ہم لوگ جیت جاتے کے نہیں جیت جاتے اور گرین پارک چلو ہوتا تو ٹھیک بات تھی اگر لکھنوں میں بھی ہوتا ایک آنا والا جو سماج بادیوں نے بنوایا تو بھی جیت جاتے ہیں یہ بی جے پی والے دوسروں کو بہت نام دیتے تھے یہ بی جے پی والے ہجاروں کروڑ روپے دے کر کے لوگوں کو بدنام کرتے تھے یہ جو مکہ بنتری کاریلے ہیں یہ مکہ بنتری کاریلے بھی بدنام کرنے میں لگتا تھا پیسے دے دے کر کے یہ خبر چلاو یہ نیوز چلاو لیکن ہم دیش کی جنتہ کو بدھائی دیں گے اور سوسل میڈیا چلانے والوں کو جنہوں نے دکشنری میں ایک نیا شب دلا دیا اور ہمیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایسا نام جو ٹرینڈ کر گیا پورے دیش میں ٹرینڈ کر گیا دنیا میں ٹرینڈ کر گیا